جب سے نئے سافٹوئیر آیا ہے اور بہت سے بچے جو کلاس نہیں لے پا رہے ہوں گے کسی کارن سے اور نئے سافٹوئیر سے جڑے ہیں ان بچوں کے لئے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اب سے جڑ جائیں اور ان کا ایٹ لیسن نائن لیسن اور ٹین لیسن اسی سیلیب سے آپ لوگوں کو جو اگزام میں آئے گا اسی چیپٹر سے آپ کو دیے جائیں گے لیسن ایٹ نائن ٹین ایٹ کل میں نے آپ کو کرایا تھا اور نائن لیسن میں آپ کو ٹینس آج کرانے جا رہا ہوں اور ٹینس میں آج آپ کو ہم پریزنٹ ٹینس بتائیں گے پریزنٹ ٹینس میں سب سے پہلے آپ کو ہم سیمپل پریزنٹ بتائیں گے سیمپل پریزنٹ آپ کا جو ہوتا ہے اسی کو ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور سیمپل پریزنٹ میں ہم ایکسپریس ہی بیچوال ایکسن کو کرتے ہیں اسی کو ہم سپرے کو ہوگے can you한� too ہم سپرے کو چاہتے ہیں چل ایکسڈر میں کٹی جاغتے ہیں کو ن abbiamo on a relationship چل پریزنٹ ہی لال ان برمائ pics بنی اکتے ہیں نا وہ دم تینس نے ان کو موجود کرتے ہیں او سیرا سوازے روچھے نیکش مینس کرتے ہیں نا آپ کے پریزنٹ PEPS ٹھیک ہے نا easy when makes the prize light یہاں introduce quotation یہاں introduce کیا گیا ہے یہ بھی simple present ہے اور the sun rises in the east یہ بھی simple present ہے ٹھیک ہے نا تو simple present میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ simple present میں سب سے پہلا کام آپ کو ہے اور subject کا آپ کو number دیکھنا ہے singular number ہے یا plural number ہے اگر singular number ہے تو آپ کو verb singular number کی یوز کرنی ہوگی اور plural number ہے تو verb plural number کا یوز ہوگا plural number verb کیسے بنتا ہے کچھ verb جیسے go ہے go plural verb ہے لیکن go میں جب yes لگ جائے گا تو singular بن جائے گا play plural ہے لیکن جب plays yes لگ جائے گا تو singular ہو جائے گا ٹھیک نا come plural ہے comes کر دیں گے تو singular بن جائے گا یہ دی آپ کا subject singular ہے جیسے موہن ہے سوہن ہے ہی ہے سی ہے رام ہے ایسا ہے تو آپ یہ singular number کے subject ہے تو آپ verb میں yes یا yes add کریں گے کرک اور verb کا first form جو ہوگا اس میں add کریں گے اور یا subject آپ کا plural ہے تو آپ verb میں نہ تو yes لگائیں گے نہ yes لگائیں گے ٹھیک اب جیسے دیکھیں روحان گوز تو school add seven o'clock یہاں روحان ہے تو گوز آیا ہے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے آپ کو کون سا verb yes add کرنے پر singular بنتا ہے کون yes add کرنے پر singular بنتا ہے اس کو آپ بک میں دیا ہے اور جگہ سے آپ لرن کریں گے اب اس کے بعد آتا ہے اگر simple present indefinite کو آپ negative بنانا ہے یا interrogative بنانا ہے تو negative بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ دھیان دینا ہوگا کہ اگر آپ نے singular verb یوز کیا ہے yes یا yes لگا ہے تو وہاں پر آپ does لگائیں گے does not کیا لگائیں گے does not اور جب does not آپ لگائیں گے تو جو verb میں yes یا yes آپ نے add کیا ہے وہ remove کر دیں گے وہ yes یا yes ہٹا دیں گے یہ آپ کا بن جائے گے negative sentence اور اگر subject آپ کا plural ہے تو plural ہے تاب word میں yes یا yes لگائے نہیں ہوگے اور yes یا yes نہیں لگا ہے تو پھر آپ کو کرنا ہے do not آپ لگائیں گے کیا لگائیں گے do not لگانے کے بعد negative ہو جائے گا ٹھیک نا تو negative اور اگر اسی کو آپ کو interrogative بنانا ہے sentence کو interrogative بنانے کے لیے وہ ہی does آپ نے لگایا ہے negative میں تو does کو آپ پہلے لگائی جیئے آپ نے negative بنانے میں do لگا ہے تو پہلے لگائی جیئے ٹھیک نا اب جیسے he runs ہے تو he singular verb ہے تو he does not run ٹھیک نا انٹراغیٹو بنانا ہے تو does he run does he run question مارک لگ گیا اس طریقے سے آپ کو یہ exercise آپ کو کر لینی ہے ٹھیک نا اس طریقے سے آپ کی exercise میں simple present میں دیا گیا ہے کہ جیسے کچھ exercise آپ کو کر نیا کچھ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں جیسے دیا سی بیفور ٹیک نگ برپ پھرسٹ اس کو افرمیٹو بنانا ہے افرمیٹو میں کا مطلب ہے کہ آپ کو ناٹ ہٹا دینا ہے ناٹ ہٹا دینا ہے اور کوششن مارک نہیں ہونا چاہیے تو آپ لکھ دے گئے ہی ہی سنگلر ہے ہی سی سی بیفور ٹیک برپ پھرسٹ ہو گئے آپ سی لابس ڈیلی اس کو آپ لگا کر انٹرگیٹو بنانا ہے ہاو ڈس سی لاف ہاو ڈس سی لاف ڈس لگے سی لاف میں ڈس نہیں لگا گیا چکار ہیم سی سی مینی پیپل دو نٹ لائک تو ڈرن کافی افرمی تو بنانا ہے ڈو نٹ ہٹا دیجی مینی پیپل لائک تو ڈرن کافی کری اس طریقے سی نٹ ٹک ٹو مچ انٹرگیٹو بنانا ہے تو پہلے لائے سی نٹ ٹک ٹو مچ لگا یہ his father does not work in a factory his father does not work in a factory affirmative بنانا ہے اب does not کو remove کر دیجی his father works yes لگ جائے گا in a factory we generally reach our house before time we generally اب یہاں reach میں yes 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 نہیں لگا ہے کہ آپ جان لی جی کہ یہ plural verb plural verb ہے تو یہاں do not لگے گا we generally do not reach house before time nine ہے the inspector inspects few colleges every month اس کو negative بنانا ہے تو the inspector does not inspect دیکھیں inspect میں yes لگا ہے تو ہٹ جائے گا the inspector does not inspect few colleges every month correct اس طریقے سے آپ اس exercise کو complete کریں گے پھر آتا ہے بی بی میں یہاں bracket میں verbs دیئے گئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کی اس کو کریکٹ فور بھر بھر نہ دی چھڑڑن پلی بی ٹوائے چھڑڑن پور ہے تا پلی میں ایس ایس نہیں لائگا می فرین گوز می فرین فرین سنگلر ہے تو گوز لائگا سم سم animals سم animals are in the field this old man always takes tea without sugar old man singular ہے اس لیں ایس مَی مَتر دیلی مَتر سمیلر ها سلیپs the earth moves the Ganga joins some trees trees plural سلب یeni رہگا or it is very cold today آج بہت تھنڈ ہے اس طریقے سے اسی ٹائپ کی question بھی آپ کو دیے جائیں گے تو امید ہے کہ آج آپ کو جو بھی بتایا گیا ہو سب سمجھ میں آیا ہوگا آپ پیج نمبر 46 اور 47 کی exercise complete کریں گے کل ہم لوگ چرچہ کریں گے present continuous tense کی ٹھیک ہے نا present continuous tense کل ہم لوگ complete کریں گے آپ لوگوں کا دو تین chapter آپ کا آئے گا آپ اچھے سے complete کر کے اور جو آپ لوگوں کو بھیجا گیا ہے ہومورک کے لیے کہ آپ ہومورک کہاں بھیجیں گے آپ اس کو chapter sub complete ہو جانے کے بعد میں submission date جو آپ کو دوں گا اسی date پر آپ اس کو submit کریں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ chapter sum up ہونے پر ہی میں submission date آپ کو دوں گا اس بیچ میں آپ اپنے ور کو complete کرتے رہے ہیں اوکے thank you ہمارے پر ہونے 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 پر موسیقی